ہیلو اینڈ ویلکم میں ہوں شاگفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی کچن مائی ڈش آج کے میرے اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مٹن پایا گریوی سالن رمضان اسپیشل بہت ہی کم مسالوں اور بہت ہی کم آئل سے بن کے تیار ہونے والی بہت ہی آسانی سے بن جانے والی تو سب سے پہلے آپ مجھے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اس طرح کی پایا گریوی آپ نے یوٹیوب پر اب تک کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو دیکھیں میں نے اس کے لئے چار پائے لیے ہیں اور یہ تھوڑی سی روگن کے لیے میں نے چکنائی لیے ہیں ویسے تو پائے کے اندر پورا روگن ہوتا ہے بون مہرو ہوتا ہے بہت طاقتور چیز ہے یہ تو اسے رمضان میں بنائیں اور بہت سمپلی بنائیں اور بہت سمپلی کھائیں پیٹ بھی نہیں جلتا ہے مسالے بہت کم یوز ہوتے ہیں یہ پائے جتنا کم مسالے یوز کرتے ہیں اتنے زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں ان پائےوں کو لے کر میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کٹوا دیا اور دھول کے ساف کر دیا ہے یہ پیاز ہے اور پیاز کو میں نے باری کاٹ لوں گا تین پیاز لی ہے میں نے میڈیم سائز کی بلکل باری کاٹ لیا یہ ڈے ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس دو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر حلدی آدھا چائے کا چمچ نمک سوادھا نسار اور یہ گولڈن انین فلیکس ہیں انہیں ہم بعد میں بتائیں گے انہیں کیسے یوز کرنا اور یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی کھڑے مسالے ہوں آپ انہیں یوز کریں میں اسے پریشر ککر میں بنانے جا رہے ہیں تو میں نے پریشر ککر کو گیس پہ رکھ دیا گرم کر لیا اس میں تین ٹیبل سپون آئل ڈال دیا اور جیسے آئل گرم ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے وہ کھڑے مسالے کو کھڑے مسالے جیسے ہی فرائے ہو جائیں گے اور اچھی خوشبو آنے لگے گی تو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پیاس قریب آدھا منٹ لگے گا ان کھڑے مسالوں کو فرائے ہونے کے لیے دیکھیں اچھی طریقے سے فرائے ہو گئے ہیں بہت کالے نہیں کرنے تو ان کے اندر میں اب یہ باریک کٹی ہوئی پیاس ڈال دوں گی اور اس پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سوٹے کرنا ہے زیادہ براؤن کریں گے تو پائے کا کلر کالا کالا ہو جائے گا تو اسے تین چار منٹ تک سوٹے کریں گے اور یہ تین چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ سوٹے ہو گئے نرم پڑھنے لگی ہے ٹرانسپارنٹ دیکھنے لگی ہے پیاس تو اسے چلائیں گے تھوڑا سا اور اب اس کے اندر مسالے آئٹ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ دہنیا پاوڈر لیل میرچ پاوڈر خالی میرچ پاوڈر گرم مسالے پاوڈر جیرہ پاوڈر ہلدی پاوڈر نمک سوادہ نوسا تو آپ نے دیکھا کہ میں نے مسالے بہت تھوڑے سے use کیے ہیں اس کے اندر گریوی بہت ہی لائٹ بننے والی ہے آپ آگے دیکھیں کہ اس گریوی اس میں ایک ایسا ٹویسٹ ہے جس سے اس گریوی کا ٹیسٹ ٹیکسچر سب کچھ بہت اچھا آ جانے والا ہے پائے کا سالم کھاتے وقت کئی بار ہاتھوں میں چپ چپ آتا ہے وہ تو میں اس کا solution بتاؤں گے آپ کو یہاں پر کہ اس چپ چپ ہٹ کو کیسے دور کریں مسالہ میں نے دو تین منٹ تک بھون لیا پانی نہیں ایڈ کیا ہے ذرا سا پانی ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا جو کی مسالہ پکنے کے لئے بہت ضروری ہے تو پیاز کے ساتھ میں سارے مسالوں کو بھون لیا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ پورے پائے ڈال دوں گی اور انہیں ایک منٹ تک اس مسالے کے ساتھ میں بھونوں گی پائے کو میں مسالے کے ساتھ میں ہی پکا رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت شاندار ہو جاتا ہے اگر پائے کو الگ گلائیں گے اور مسالہ الگ بھونیں گے تو پائے میں مسالوں کا اروما ابزورب نہیں ہوتا ہے اس لئے سب سے اچھا ہوتا ہے کہ مسالوں کو پہلے ہلکا بھون لیں اور اس کے بعد اس کے اندر پائےوں کو ایڈ کر کے پھر ان پریشر ککر کو بند کریں تو یہ دو منٹ ہو گئے میں نے پورے پائے کو مسالے کے ساتھ میں اچھے سے چلا کر دو منٹ تک پکا لیا ہے اور اب میں اس کے اندر دو گلاس پانی آئٹ کروں گی یہ دیکھیں آدھا لٹر کی پوری بوٹل کا پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب اسے میں پریشر ککر کا ڈھکن بند کر دوں گی اور اسے بائیس سیٹی آنے تک پکنے دوں گی اس کے بعد بائیس سیٹی آنے کے بعد گیس بند کروں گی اور اسے اپنے آپ تھنڈا ہونے دوں گی کیونکہ پائےوں کو پکنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن رمضان میں آپ اسے بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں بس پائے چڑھائے نان لائے اور افتار کیا سہری کی بائیس سیٹی کمپلیٹ ہو گئی میں نے گیس بند کر دیا پریشر ککر کو اپنے آپ پریشر ریلیز ہونے کے بعد اب میں اسے کھولنے جا رہی ہوں اور یہ دیکھئے اتنا خوبصورت کلر یہ جو اس کے اوپر آپ کو تری یا آئل دکھائی دے رہا ہے یہ تری یا آئل آئل نہیں ہے یہ اس کے اندر کا روگن ہے اور تھوڑا سا روگن میں نے جو بکرے کا روگن میں نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ ہے اب میں اسے چیک کروں گی کہ یہ گلہ ہے کے نہیں تو ابھی اسے میں چھوک ایسے بہت گرم ہے تو میں اس ایک پیس کو میں نے نکال لیا ہے سپون میں اور اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اسے توڑ کر دیکھئے دیکھئے کتنی آسانی سے اس کا جو گوشت تھا وہ ٹوٹ گیا اور اب دیکھئے اسے میں ایسے جھٹکوں گی تو پورا گوشت الگ ہو جائے گا یہ دیکھئے پورا گوشت الگ ہو گیا وہ بہت اچھا گل گیا ہے بائیس سیٹی آنے تک بائیس سیٹی لگانے کے بعد اب اس کی گریری کی کنسسٹنسی بہت اچھی کنسسٹنسی ہے پر جو ایک ٹویسٹ ہے کہ وہ چپ چپی ہاتھ میں نہ لگے کھاتے وقت اس کے لیے دیکھئے میں کیا کرنے جا رہی ہوں اسے میں اتار کے سائیڈ میں رکھ دوں گی ایک پین لوں گی پین کو میں نے گرم کر دیا پین میں میں ڈالوں گی دو چائے کا چمچ میدہ گرم پین میں میڈیم آنچ کے اوپر بہت تھوڑا سا ہے تو تیز آنچ نہیں رکھوں گی اور اب میں اسے ہلکے سے چلاتے ہوئے بھون لوں گی اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے ہلکی سی خوشبو آنے لگے گی بھونی ہوئی تو میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا پانی اور اسے ایسے پیسٹ جیسا بنا لوں گی اگر تھوڑے بہت لنپس آ جائیں دیکھیں اس میں تھوڑے سے لنپس آ گیا ہے تو اسے ویسکر کی مدد سے فیٹ لیں ویسے تو اگر زیادہ تر لنپس نہیں آتے ہیں وہ آنچ تھوڑی زیادہ تیز ہو گئی میدہ اس میں کافی کم تھا تو اس لئے اس کے لنپس بن گئے دیکھیں میں نے اسے ویسکر سے فیٹ دیا اور یہ لبس سارے ٹوٹ گیا اب میں اسے گریوی کے اندر ڈال دوں گی یہ ایسے گریوی کے اندر ڈال دیا اور گریوی کو میں نے پھر سے گیس پر رکھ دیا اسے جلدی سے چلا دوں گی اور دو منٹ تک سلو آنچ کے اوپر ڈھک کر پکاؤں گی تو یہ میری مٹن پایا یا مٹن ٹروٹر یا مٹن پایا گریوی بن کے تیار ہو چکی ہے اب میں اسے آپ کو سرونگ بول میں نکال کر دکھاؤں گی دو منٹ تک پکنے کے بعد میں اسے دیکھیں دو منٹ میں پک گیا اور میں نے اسے سرونگ بول میں نکال لیا ہے اب اس کے اوپر میں نے جو آپ کو براؤن انین دکھایا تھے اس کے فلیکس سے میں گارنش کروں گی اور میں اس کے اوپر گارنشنگ میں ڈالوں گی ادرک کے باریک جولینز اور ہری دھنیا کی کچھ پتیاں زیادہ نہیں ڈالیں گے نیبو ڈالیں گے کھاتے ٹائم پہ آپ نیبو نیچے اوڑ کر کھائیں اسے پاؤ کے ساتھ نان کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ انجوائے کیجئے سہری میں افتار میں اور رمضان کا مزہ لیجئے رمضان مبارک میری طرف سے آپ سب کو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اور اسے بنائیے انجوائے کیجئے بہت ہی سمپلی بہت ہی ایزی لی اور جب بنائے تو فوٹوز کلک کر کے میری ایبی کے پیج پہ پوسٹ کریں اور روزوں کا مزہ لیں اپنے اپنوں کو کھلائیں رمضان میں روزداروں کو کھلائیں take a very good care of yourself and your family بھائی